خاندانِ زہراتِ بھاوازِ بلن سلوات پڑھتے ناظراتِ دربار وچ بیٹھے ہو دربار علی سلوات پڑھو بھاوازِ بلن سلوات پڑھو ناظراتِ سارے ذاکرین انشاءاللہ پہنچ رہے دیر سے بھی رو جاندی تے مار سفدر ہر موقع تے بیچارہ فس جاندہ تے اور ان حمد ہے کہ اتنے قصیدے پڑھ گیا ہے کیونکہ آج بدرد مانے جشنے اتھے بھی انہا جوٹی دینی ہے میرا خیال ہے سارے ذراکرین گزارے سے جڑے کھلوتے ہو تو بے جاؤ تو جڑے بیٹھے ہو مزید بے جاؤ باوازِ بلن سلوات پڑھتے ہو خاندانِ زہراتِ بڑے تھوڑی دیر بعد سید علی جزدان بخاری صاحب ہو انشاءاللہ قصیدہ خانی کرسن انتباد زینباز رکن صاحب علی عمران بوریالہ قازمی صاحب اور انتباد جناب علی عمران شیخ پورا سارے حضرات اور باد دیوچ جناب عابد محر علی صاحب ہو محفل سما قصیدہ خانی فرما سن تے سارے حضرات نے گزارشیں نیازِ مولا جتے بھی تشریف رکھ دیو بہو اس سارے ہاں تا آج ساجہ جشن ہے گھر دا تحق ہوئی نا کیونکہ دربار دی جگہ ہے دربار دا تقدس بھی ملوزِ خاطر رکھو تے بڑی مربانی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت بابا دے بلان نعرِ حیدری حیدری تریہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجوہ نعرہ پنجوہ نعرہ پنجوہ نعرہ پنجوہ نعرہ سوہ لکھ نعرہ حیدری سب سے پہلے جشن شابان آپ تمام حضرات کو مبارک ہو جتنے حضرات بھی تشریف فرما ہو جی زاکر چلا گیا تھوڑا جی دوسرے پہلے میں چگلنا پہ مار باؤں حسین مولا ڈاٹ کام بوانے بے بکار زیدی صاحب محسن کے زیر انتظام یہ آج کا جشن پوری دنیا میں لائب دکھایا جا رہا ہے تو سارے حضرات سے گزارش ہے یہ نہ ہو کہ رجیدی بارلاد ہو جاوے سکون نلبارہ بے شک داد دیو نہ دیو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی نیاز مولا بڑی مہربانی کیونکہ لائب کے تقاضے تھوڑے سے مختلف ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سارے حضرات سے گزارش ہے جشن کو جشن سمجھتے ہوئے اتنی بلند آواز سے سلوات پڑے اتنا رش ہے آخر یاد بھی تک بولا بولا سخی لال کلمدر شلو جس کے دربار پہ آج جشن ہے اسی سے شروع کرتے ہیں دس بارہ سال پہلے یہ چار مصرے ہوئے یاد آگئے عظیم تو ہیں اے شاہ دولت جدا زمانے تو رنگ تیرے جتنے دربار دے مرید بیٹھے ہو اونا نال گزارش ہے عظیم تو ہیں اے شاہ دولت جدا زمانے تو رنگ تیرے ولی تے دنیا دے سب کلندر میں چھک دے ڈٹھے نے سنگ تیرے اے وعدہ ساکب دا میرے مولا اے جے تا ہی دنیا دارین راسی کرندے راسن گلی گلی ویچ علی علی ملنگ تیرے کرندے راسن گلی گلی ویچ علی علی ملنگ تیرے سارے حضرات اگر ملنگ بیٹھے ہو تو ایک بات کر دوں دنیا میں کیونکہ شابان ہے مولا حسین بی بی پاک مولا غازی اور بلکہ میں یوں کر دوں ہر طرف ہے رون کے اور نور بھی ہے جا بجا عید کا ایک ہے سما بس خانہ اے امران میں آگئے عباس و اکبر قاسم و زینب حسین ہو گئی تیار پوری کربلا شابان میں ہو گئی تیار پوری کربلا شابان میں کیونکہ شابان اتنا مقدس ترین مہینہ ہے تو گزارش یہی ہے دنیا میں دو طاقتیں دو ہستیاں ایسی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں ایک اللہ ایک حسین وہ بھی لا ریب یہ بھی وہ بھی بے عیب یہ بھی بے عیب وہ بھی سچا یہ بھی سچا وہ بھی پیارا یہ بھی پیارا وہاں اس جیسا کوئی نہیں یہاں اس جیسا کوئی نہیں فرق دونوں میں اتنا ہے اس نے اسے بنایا ہے اس نے اسے بچایا ہے بلکہ یوں کہہ دوں اس نے اسے ظہور دیا ہے اس نے اسے وجود دیا ہے اس نے اسے ظہور دیا ہے ایک بات یاد رکھنا لائی میلش جا رہی ہے کہیں فتوہ نہ لگا دینا کہ حسین کو اللہ بنا رہا ہے اللہ اللہ ہونے کے نات غنی ہے حسین مخلوق ہونے کے نات غنی ہے حسین اللہ ہونے کے نات لا رہی ہے حسین اللہ ہونے کے نات وہاں اس جیسا کوئی نہیں مخلوق ہونے کے نات اس جیسا کوئی نہیں دونوں اپنے اپنے اختیارات میں اٹل دونوں اپنے اختیارات میں مضبوط وہ اگر چاہے کنکر کو در بنا دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ اگر چاہے گناہ گار کو ہر بنا دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سارے ہر مزاج بیٹھے ہو تو بات بڑی لطیف ہے ہر جب لشکر یزیز سے نکلا نہ حسین کی طرف جانے لگا ابن سعید پیشے سے پکار کے کہتا ہے ہر چھوٹا آدمی نہیں تھا چار ہزار سپاہیوں کا کمانڈر تھا پیچھے ابن سعید کہتا ہے ہر کہاں جا رہے ہو ہر مسکرا کے کہتا ہے جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف اندھیرے کو چھوڑ کے اجالے کی طرف موت کو چھوڑ کے زندگی کی طرف ابن سعید بہت بڑا کمانڈر تھا کہتا ہے ہر بلکل تیری اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے لیکن یاد رکھ یزید کی طرف زندگی ہے حسین کی طرف موت ہے ادھر دولت ہے ادھر غربت ہے باقی جنت کس نے دیکھی تین باتیں کی زندگی موت دولت غربت جنت کس نے دیکھی تینوں چیزوں کا تینوں باتوں کا جواب ہر نے جو دیا ہے سنیری حروب سے لکھنے والا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے وہ ابن سعید لاہد میں جانا ہے ایک دن تو دو سو سال بھی زندہ رہ لے غلام حسین انجام موت بگار اسکریشہ جی انجام موت اور مسکرا کے کہتا ہے پسر ایساد لاہد میں جانا ہے ایک دن باقی دولت دولت کسی کے ساتھ کہاں اس گھڑی رہی اے ابن سعید لاہد میں چوتھا مصرہ سننا اے ابن سعید لاہد میں جانا ہے ایک دن دولت کسی کے ساتھ کہاں اس گھڑی رہی اور کہتا ہے باقی جنت شبیر سے تو پیار کا سوچا ہے صرف رات جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑی رہی شبیر سے تو پیار کا سوچا ہے صرف رات اور جنت ہمارے خیمے کے باہر عظمت بتا دوں اور کی جب یہ بہتر کا کار وہاں جنت کے دروازے پہ پہنچائے نا تو حسین بادشاہ کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ میرے جانسارو جنت میں جائیں ایک صحابی حسین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو کائنات کا مشکل کشاہ ہے ہماری اوقات نہیں ہے تو قیادت کر اکبر کی تو قیادت کر قاسم کی تو قیادت کر اون و محمد کی تو قیادت کر بنی حاشم کی ہم تیرے جانسار ہماری خواہش ہے کہ ہم ہر کی قیادت میں جنت میں جائیں اور گھبرا گیا کہتا ہے تم میں سے کوئی مدینہ سے آیا ہو کوئی مکہ سے آیا ہو کوئی پہلی کوئی دوسری کوئی تیسری کوئی پانچویں کوئی ساتویں کوئی ناویں میں تو صبح آشور آیا ہوں میرے ساتھ سابی کہتا ہے یہ بات نہیں ہے اور یاد رکھ تیر ہمیں بھی لگے تیر تجھے بھی لگے نیزے ہمیں بھی لگے نیزے تجھے بھی لگے خون ہمارا بھی بہا خون تیرا بھی بہا زخم ہمیں بھی لگے زخم تجھے بھی لگے لیکن اور فرق یہ ہے ہمارے زخموں پہ حسین نے اپنا لواب دہن لگایا ہے تیرے زخم پہ ماں کا رمال باندیا ہے اور تُو نے ایسا کام کون سا کیا ہے جس کے نتیجے میں حسین بادشاہ نے اتنی کریمی کی تیری پیشانی پہ ماں کا رمال باندیا اور سوچ سوچ کہتا ہے باقی تو پتہ نہیں اتنا جانتا ہوں یوں مجھ پہ مہربان تھا دارین کا والی دربار میں کھڑے ہو بات ذرا سننا یوں مجھ پہ مہربان تھا دارین کا والی چاہتا تھا یہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو اور کہتا ہے باندھا تھا رمال اس لیے شبیر نے ماں کا مجرم یہ بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو باندھا تھا رمال اس لیے شبیر نے ماں کا مجرم یہ بڑا ہے تو صفا جی پھائی اور موٹے ڈے رہنے ندکی دے بیند چلو سلوات پڑھ دیو خاندان زہرہ تھے با آوازیں بلند پڑھ دیو استاد جی بے جاؤ ہونتا ہوں آجو بے جاؤ بڑی مربان بے جاؤ حیدر بے جائے تمہیں لامن علی بے جاؤ جائے محمد حیدر محمد صلوات کیونکہ یہ جشن ساروں کا ساجہ ہے دربار کا جشن ہے سارے دعائیں لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے تو سارے حضرات سے گزارشیں جھولیاں پھیلا کے بیٹھو نیاز مولا یہ مانگنے کی رات ہے یہ دعاؤں کی رات ہے یہ حاجتوں کی رات ہے یہ برکتوں کی رات ہے ایک دوسرے سے گفے مارنے اس کا فیدہ کیا ہے نیاز مولا جو جو بیدار ہے اتنی باوازے بلند صلوات پڑے کہ آل محمد راضی ہو جائے کنات کی رحمت کہتی ہے شابان میرا مہینہ ہے رجب علی کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ شابان کنات کا رسول کہتا ہے میرا مہینہ آؤ سارے مل کے پوچھتے ہیں اے کنات کا رسول تو بہی کے بغیر تو بولتا نہیں ہے اس مہینے میں نہ تیری آمد ہے نہ تیرا وصال ہے پھر تو کہتا ہے میرا مہینہ تو پھر تین شابان کو پتا چلا جب اٹھا کہ اس نے کہا اَلْحُسَيْنُ اَمِنْنِ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ اور غور کرنا یہ مہینہ عزور کا کیسا ہے عزور کا مہینہ ہے یہ عزور کا مہینہ ہے غور کرنا یوں ہیں سارے مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شابان ہے بات صرف ذہن تک نہ رہے دلوں میں اترے تاکہ شابان کی عظمت کا پتہ چلے یوں ہیں والو اس مہینے میں جو بھی خوشی نہ کرے نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان ہے یوں ہیں سارے مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شابان ہے اس مہینے میں جو بھی خوشی نہ کرے نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان ہے اس مہینے کی عظمت ذرا دیکھئے اس مہینے پہ خوش خود بھی رحمان ہے موریزو بیٹھے ہوئے ہیں ماہ رمضان میں ایک شاب ہے جس میں قرآن اترا کوئی کہتا ہے اکیس کوئی کہتا ہے تیس کوئی کہتا ہے پچیس کوئی کہتا ہے ستائیس ان پانچوں شبوں میں سے ایک ہے گوھر کرنا یوں ہیں سارے مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شابان ہے اس مہینے میں جو بھی خوشی نہ کرے نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان ہے اس مہینے کی عظمت ذرا دیکھئے اس مہینے پہ خوش خود بھی رحمان ہے ماہ سیام میں ایک شب خاص ہے اس کی ہر شب میں تنزیل قرآن ہے ماہ سیام میں ایک شب خاص ہے ماہ سیام میں ایک شب خاص ہے جس میں قرآن اترا اس کی ہر شب میں تنزیل قرآن ہے اس میں تاریخ کی قید کوئی نہیں دیکھئے کیا عجب چاند چودہ کے ہیں تین کا چار کا پانچ کا سات کا اس مہینے میں سب چاند چودہ کے ہیں پھر ہوا کیا یہ چھے مصرے صرف عقیتن پڑھ رہا ہوں نیاز مولا عقیتت جھوڑی پھیلا کے بیٹھو کیونکہ جب بھی فاتح شام کا تذکرہ آئے تو کوئی ایسی حرکت نہ ہو نیاز مولا بڑی مہرمانی پھر کیا ہوا اس کی پہلی کو آئی وہ بنتِ علی جس نے سب کو شناسِ علی بخش دی کون آئی فاتح شام آئی اس کی پہلی کو آئی وہ بنتِ علی جس نے سب کو شناسِ علی بخش دی اپنے اللہ کی زینت کی زینت بنی لفظِ بیعت کو شرمندگی بخش دی وہ سمت ذات بے جسم بے جان ہے اس نے بے جان کو جان سی بخش دی دی محمد کو شبیر نے زندگی اس نے شبیر کو زندگی بخش دی اب بات سننا ایک نکتوں والی بات کر رہا ہوں اور اسی میں نکتہ ہے شیف آپ ذاکر ہو علی میں کوئی نکتہ نہیں محمد میں کوئی نکتہ نہیں فاطمہ کا ایک نکتہ حسن کا ایک نکتہ حسین کے تین نکتے پانچ نکتے اور زینب کون ہے زے کا ایک نکتہ یہ کے دو نکتے نون کا ایک نکتہ بے کا ایک نکتہ پانچ نکتے بن گئے کبریا کی سنا دینِ حق کی بقا یہ فرائض تو بی بی کے منصب میں ہیں پانچ نکتے تو ہیں پنجتن میں مگر پانچ نکتے اکیلی ہی زینب میں ہیں پانچ نکتے تو ہیں پنجتن میں مگر پانچ نکتے اکیلی ہی زینب میں ہیں اور شابان کے جشن منانے والوں پھر کیا ہوا شابان میں تین کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چینہ آ گیا حسین بادشاہ کے مادویں بیٹھے ہوئے ہیں گوھر کرنا تین کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چینہ گیا نور کو نور سے یہ بشارت ملی نور کے نور کا نور اینہ گیا دیکھ کر یوں محمد بھی گویا ہوئے آئی سے دین پر میرا دینہ گیا مسکرا کے مشیعت سے کہنے لگے اب نہ گھب رہا ہو اب تو حسین آگیا تین کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چینہ گیا نور کو نور سے یہ بشارت ملی نور کے نور کا نور اینہ گیا دیکھ کر یوں محمد بھی گویا ہوئے آئی سے دین پر میرا دینہ گیا مسکرا کے مشیعت سے کہنے لگے اب نہ گھب رہا ہو اب تو حسین آگیا ہاتھوں پہ کائنات کی رحمت حسین کو لے کے کبھی فاطمہ کا دیکھا کبھی علی کو دیکھا کبھی حسن کو دیکھا کبھی حسین کو دیکھا گھر کے سارے مکینوں پہ ڈالی نظر اور کہا ہم رئی سے عدن ہو گئے میرے مالک بڑی مہربانی تیری اس کی آنے سے ہم پنجتن ہو گئے میرے مالک بڑی مہربانی تیری اس کی آنے سے ہم اچھا کن کن کے گھروں پہ علم لگا ہوا در آت تو کھڑا کر دیں کافی تعداد میں علم لگا ہوا ہے جن کے گھروں میں نہیں ہے اگلے سال انشاءاللہ جشن سے پہلے لگ جائے گا اب باس علمدار کا یہ مسدس پڑھنے سے پہلے میرا جی چاہرہ ہے کہ میں علم کا فیدہ بتا دوں علم ہمارے نزدیک پیشوا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے ہمارا راہ نما بھی ہے مشکل میں ہمیں بچاتا ہے سارے عزرات سے گزارش زین آ گیا اور آج 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 رستہ دے رستہ دے مولا امام حسین بس دا رکھے جی کیونکہ اونس نیچ ہو جاتی زاکرین میں ٹھیک ہے ذہن میں آدھا پیاس کہ جنہوں دکھا رہے ہیں علم لگا ہویا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو بڑی سارے رجائچ لگیوں نے علم پڑھے کر لگا ہے میں ویکھا ہوں دو لگیوں ایک اور لاؤ پورے اچھا کیونکہ میرا پتی جب یہ ملک ساجد حسین ساجد رکن کمال ذاکر کمال انسان انہوں نے بڑا وقت گزریا ہے علم کا ایک بہت بڑا میں فیدہ رجوع والوں کو بتا رہا ہوں یہ حاجت روا ہے پیش ہوا ہے رزق دیتا ہے اس سے بھی بڑا فیدہ بتا رہا ہوں کہ علم کا فیدہ کیا ہے منکر کے لیے زہر ہے ابباس کی مدہت ایک لفظ ہے مصری اردو میں مصری کہتے ہیں ہماری پنجابی میں اس کو کہتے ہیں نسری نسری منکر کے لیے زہر ہے ابباس کی مدہت مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے اوہ جن کے گھروں پہ ابباس کا پیرہ ایسے نہیں لگا ہوا بہت بڑا فیدہ بتا رہا ہوں منکر کے لیے زہر ہے ابباس کی مدہت منکر کے لیے زہر ہے ابباس کی مدہت مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے گھر پر ہے علم میرے تو آتا نہیں ملا واغازی تیرے صدقے بلا کیسی ٹلی ہے گھر پر ہے علم میرے تو آتا نہیں ملا واغازی تیرے صدقے بلا کیسی ٹلی ہے چار شابان آمندے اور شیر کی بن کے زہرہ کی جو آبر ہوا گیا نقش بینین بھی خال بین بھی گھر علی کے علی روب ہوا گیا لے کے ہاتھوں پہ کررار تکنے لگے کیا کوئی آئی نہ روب ہوا گیا کیا کوئی آئی نہ روب ہوا گیا موسکر آ کے پسر سے ہیں کہتے ہیں علی پھر سے میں آ گیا ہوں کہ تُو آ گیا موسکر آ کے پسر سے ہیں کہتے ہیں علی پھر سے میں آ گیا ہوں کہ تُو آ گیا بالو چومے ماتھا چومہ سینہ چوم کے کائنات کا مالک عباس میری صیرت و صورت کا وارث ہے تو بات میری یہ عرض و سماج جان لیں مجھ کو ڈر ہے کہ عباس میری طرح تجھ کو بھی نہ نسحری خدا مان لیں تجھ کو بھی نہ نسحری خدا مان لیں اور یہ حقیقت ہے نسحری دیکھ لیتا جو رخِ عباس جھولے میں ایک شعر پڑھ کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں نسحری دیکھ لیتا جو رخِ عباس جھولے میں علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لیتا علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لیتا حاجت رواؤں کی آج شب ہے مشکل کشاؤں کی شب ہے اور آج اس کی آنے کی شب ہے جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے دعا کرو کہ وہ آ جائے سارے جھگڑے سارے مسئلے حل ہو جائیں تو جتنے شہدہ ہمارے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے لیے اپنے اپنے مرہومین کے لیے جو اس جگہ پہ جن کی قبریں بنی ہوئی ہیں اپنے عباو اجداد کو یاد کر کے علیان رجوع کو یاد کر کے پورے ملت اسلامی کے مرہومین کو یاد کر کے اتنی بلند آواز سے سلوات پڑھیں کہ سب تک سوا پہنچ جائے باوز بلند سلوات امہ اللہ ایک حکم چار مصروں کا وہی پڑھ کے میں اجازت چاہ رہا ہوں بیماروں کی شفائیابی کے لیے یہ چار مصرے کا حکم ہے وہی پڑھ دیتا ہوں ذہن میں پچھلے دن بیمار ہوا تھا یہ اس وقت چار مصرے ہوئے یہ بڑے مقبول ہو گئے مجھے بھی نہیں پتا تھا کتنے مقبول ہو جائیں گے سارے بیماروں کے لیے آمین کر دیجئے گا میں تو اپنا جو میرا عقیدہ ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اگر عمل کرو گے آمین کہہ دو گے تو بیماروں کو شفا مل جائے گی جب مجھے مل گئی تو سب کو مل سکتی ہے دم اور کسی کا مجھے بھرنے نہیں دیتا ہر سمت میری سوچ بکھرنے نہیں دیتا گر موت بھی آ جائے تو ساکب کو یقین ہے شبیر کا اسغر مجھے مرنے نہیں دیتا جتنا جتنا باب الحوائی سے پیار ہے سزادے سے اور ان کی عظمت کو ذہن میں رکھ کے زاکر علی بیت زین عباد رکن صاحب کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے مرہومین جملہ مرہومین کے اسحال سواب کے لیے بیماروں کی شفائے کلی کے لیے ماتمیوں کی زندگی کے لیے پاکستان کے استقام کے لیے تھک کے نہیں اتنی باوازے بلند سلوات پڑھیں کہ دربار والا بھی راضی ہو جائے اور آل محمد کا اللہ بھی راضی ہو جائے آل محمد کو یاد کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے اور آل محمد کا اللہ بھی راضی ہو جائے آل محمد کا اللہ بھی راضی ہو جائے